بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں میں دنیا کے متعلق آپ کو کچھ ایسے حقائق بتاؤں گا جن کو آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے اور جن کو جاننے کے بعد آپ کہیں گے واؤ امیزنگ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھی گا کیونکہ اس ویڈیو میں ایسے سے فیکس بتائے جائیں گے جن سے شاید آپ ابھی تک ناشنا اور ناواقف ہوں گے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر ایسے کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچ جائے اور آپ کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ جائیں شمالی کوریا اور کوبا وہ واحد جگہیں ہیں جہاں امریکہ میں تیار ہونے والی کولڈرنگ سے نہیں خریدی جا سکتی امریکہ میں تیار ہونے والی ایک معروف کولڈرنگ جس کا نام کوکو کول ہے اس کی تقریباً دنیا بھر میں سیل کی جاتی ہے اور تمام لوگ اس کو شوک سے پیتے بھی ہیں شایدکین سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں لیکن شمالی کوریا اور کوبا میں یہ دستیاب نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ممالک امریکہ سے طویل مددی تجارتی پبندی کے ماتحط ہیں البتہ وہ افراد جو شدید کوشش کرنے کے بعد ان کولڈرنگز کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن اس حاصل ہونے والی کولڈرنگ کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ کولڈرنگ پروسی ملکوں میکسیکو یا چین سے درامت کی جاتی ہے بہت سے شوائد تو یہ بھی ملتے ہیں کہ یہ کولڈرنگ جو کہ اپنے پروسی ملک شائنہ سمنگواتے ہیں وہ دو نمبر ہوتی ہیں اور آپ کو اصل کولڈرنگ کی بجائے کوپی کولڈرنگ بیچی جاری ہوتی ہے دنیا کی پوری عبادی لاس اینجلس میں سما سکتی ہے دنیا کی کول عبادی 7.5 عرب سے بھی زائد افراد پر مشتمل ہے جو کہ ایک کثیر تعداد ہے لیکن نیشنل جیوگرافک کے مطابق کورہ عرض پر بچنے والے تمام افراد ایک دوسرے سکندے سکندہ ملا کر کھڑے ہو جائیں تو تمام افراد لاس اینجلس کے پانچ سو مربع میل کے رقبے میں سما سکتے ہیں ماضی کے مقابلے میں جڑوہ بچوں کی شرعہ پیدائش میں اضافہ ہوا ہے عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جڑوہ بچوں کا تناسب خاصا کم ہوتا ہے حالانکہ دنیا میں جڑوہ بچوں کی شرعہ پیدائش میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے الیکسک سی منڈریگل نے اپنی ایک تحریر میں جو عداد و شمار تحریر کی ہیں اس کے مطابق 1915 سے 1980 تک جو شماریاتی ریکارڈ مرتب کیا گیا اس کے مطابق ہر پچاس بچوں میں سے ایک بچہ جڑوہ پیدا ہوتا ہے یعنی کہ یہ شرعہ دو فیصد تھی پھر 1995 میں اس کی شرعہ میں اضافہ ہوا اور یہ دو اشاریہ پانچ فیصد تک پہنچ گئی 2001 میں یہ تین فیصد ہو گئی اور 2010 میں یہ شرعہ تین اشاریہ تین فیصد تک پہنچ چکی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر تیسوہ بچہ جڑوہ ہوتا ہے جس کی شکل کسی دوسرے بچے سے مل رہی ہوتی ہے اس زمن میں سائنس دانوں کی یہ رہا ہے کہ ڈھلتی عمر میں خاندان کا آغاز کرنے والی خاتین کے اکثر جڑوہ بچے پیدا ہوتے ہیں جس کا ایک سبب حصول اولاد کے لیے قرائے جانے والے جدید طریقہ علاج کو بھی قرار دیا گیا ہے دنیا میں بہت سے ممالک ایسے ہیں جو کہ سیاحت کے ذریعے اربو ڈالرز کی کمائی ہر سال کرتے ہیں ان میں فرانس سیرے فریست آتا ہے فرانس ایک خوبصورت ملک ہے اس کا ملکوتی حسن سیاہوں کو سہر زدہ کر دیتا ہے وہاں کا پنیر کھانے میں بہت لذیذ ہوتا ہے لہٰذا سیاہوں کی اکثریت دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں فرانس جانہ زیادہ پسند کر دی ہے دوہزہ سترہ میں اس یورپی ملک نے 86.9 ملین سیاحت کے لیے آنے والے لوگوں کو خوش آمدید کہا تھا مقبولیت کے لیاغ سے سپین دوسرے نمبر پر آتا ہے جہاں 81.8 ملین افراد سیاحت کے لیے گئے اس کے بعد امریکہ 76.9 ملین افراد چین 60.7 ملین افراد اور پھر اٹلی کا نمبر آتا ہے جس نے 58.3 ملین افراد کو سیاحت کے لیے خوش آمدید کہا دنیا کا کنجان عباد جزیرہ جس کا رقبہ دو فٹبال کے میدان کے برابر ہے کولمبیا کے سائل کے قریب واقعہ آرچی پالیجو آف سین برامودا سینٹا کروز ڈیل آئیسولیٹ نامی جزیرہ جس کا کل رقبہ تقریباً دو اکڑ یا دو فٹبال کے میدان کے برابر ہے لیکن اس مسنوی جزیرے میں چار مرکزی شہرائے ہیں اس جزیرے پر 500 افراد 150 مکانوں میں رہائش پذیر ہیں لہذا چھوٹے اور کم جگہ میں کافی زیادہ افراد بستے ہیں اس لیے یہ دنیا کا سب سے گنجان عباد جزیرہ کہلاتا ہے دنیا میں چھوٹے اور لمبے قد کے حضرات دونوں پائے جاتے ہیں لمبے قد کو خوبصورتی کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے لیکن کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جہاں پر چھوٹے قد کو ہی خوبصورتی سمجھا جاتا ہے مسال کے طور پر جیپان لیکن آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ انڈونیشیا میں چھوٹے قد کے حامل افراد کی اکثریت پائے جاتی ہے اور اس کا نمبر جیپان سے بھی آگے آتا ہے البتہ 2017 میں کیے جانے والے عداد و شمار کے مطابق انڈونیشیا میں چھوٹے قد کے افراد کی اکثریت پائے جاتی ہے بلا تفریق مرد و زن جب تناسب نکالا گیا تو ایک فرد کی اوست قدو کامت پانچ فٹ ایک اشاریہ آٹھ ہنچ ہے جو کہ اوستن دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں سب سے کم ہے گوکے بولیویا جو کہ جنوبی امریکہ کے ایک ملک ہے اس کے بشندے بھی قدو کامت میں کافی چھوٹے ہوتے ہیں لیکن انڈونیشیا کے مقابلے میں ان کا قد زیادہ ہوتا ہے بولیویا کی ایک شخص کا اوست قد پانچ فٹ دو اشاریہ چار ہنچ ہے لمبے قد کے لحاظ ہے نیتر لینڈ کا ذکر ضروری کیا جاتا ہے جہاں اوستن چھ فٹ کے حامل افراد پائے جاتے ہیں نیتر لینڈ کے بشندوں کے آہ اوست قد چھ فٹ ہوتا ہے اسی لحاظ سے نیتر لینڈ کی لڑکیوں کو بہت زیادہ شہرت بھی حاصل ہے کیونکہ نیتر لینڈ کی لڑکیاں چھ فٹ کی لمبی ہائٹ رکھتی ہیں جو کہ ان کی خوبصورتی میں مزید چار چاند بھی لگا دیتا ہے موسمی تبدیلی کے متعلق معاہدے پر ایک ہی دن میں کثیر تعداد ممالک نے دستخط کیے دوہزار سولہ میں نیو یورک میں واقعہ اقوام متعدہ کے ہیڈکوارٹر میں آرٹھو ڈے پر ایک سوہتر ممالک کے رہنماؤں نے پیریس ایگریمنٹ پر دستخط کیے اقوام متعدہ کے مطابق یہ ایک کثیر تعداد ہے کہ ایک ہی دن میں اتنے زیادہ ممالک ایک ساتھ کسی معاہدے پر دستخط کریں اس کے شازو نادری کوئی اور مثال ملتی ہے اس معاہدے کا مقصد عالمی سطح پر ہونے والے موسمی تغیرات سے نپٹنے کے لیے مربوط وامل اور جامعہ منصوبہ بندی کرنا تھا دنیا کا پرسکون یا خموش ترین کمرہ واشنگٹن میں مایکروسوفٹ کے ہیڈکوارٹر میں واقعہ ہے ایک چپ سو سخ خموشی سونے جیسی قیمتی ہے یہ کہاوتے تو آپ نے یقیناً سنی ہوگی غالباً دنیا کا پرسکون ترین کمرہ بنانے والوں کے ذہن میں بھی ایسی ہی سوچ ہوگی کیونکہ ان کا ابتدائی مقصد خموش ترین کمرہ بنانا تھا اس طرح یہ کمرہ مارز سے وجود میں آیا جو کہ واشنگٹن میں واقعہ مایکروسوفٹ کے ہیڈکوارٹر میں ہے لیب روم میں جب پسے منظر کے شور کو ناپا گیا تو انسانی سماعت کی حد سے بھی بہت کم تھا اسی طرح قرارز پر پرسکون ترین جگہوں کے پچھلے تمام ریکارڈ بھی ٹوٹ گئے قوتِ گوئیہ اور سماعت کے ایک سائنسدان کا کہنا ہے کہ کمرے میں داخل ہوتے ہی فوراں ایک عجیب اور منفرد احساس ہوتا ہے جس کو بیان کرنا بہت ہی مشکل ہے اس قدر خموشی سے اکثر افراد کو بہر پین کا احساس ہونے لگتا ہے اس پرسکون کمرے میں بہت ہی دھیمی آواز بھی واضح طور پر سنی جا سکتی ہے جب آپ اپنا سر گھوماتے ہیں تو اس کی حرکت کی آواز بھی آپ سن سکتے ہیں اپنی سانسوں کی آواز نہ صرف سنی جا سکتی ہے بلکہ نسبتاً تیز آواز میں سنائی دیتی ہیں کاش مجھے بھی کوئی اس طرح کا کمرہ مل جائے جس میں میں بہ آسانی ریکارڈنگ کر سکوں نئے تو مجھے تو اس طرح کی صورتحال سے نپڑنا پڑتا ہے کہ اس کو بیان کرنا مشکل ہے جس کی بیگراؤنڈ کی آوازیں یقیناً آپ نے بھی کبھی نہ کبھی سنی ہوں گی دنیا میں صرف تین ممالک میٹرک سسٹم استعمال نہیں کرتے دنیا بر کے دو سو سے زائد ممالک میں کسی بھی شیعہ کے توالت یا مقدار کو ناپنے کے لیے میٹرک سسٹم کا استعمال کیا جاتا ہے سوائے تین ممالک کے جن میں لیبریا میانمار اور امریکہ شامل ہیں جلدی یہ تعداد دو ہو جائے گی کیونکہ لیبریا کے سنت و تجارت کے وزیر نے دوزہ اٹھارہ میں اس عظم کا اظہار کیا تھا کہ حکومت میٹرک سسٹم کو اپنانے کا ارادہ رکھتی ہے اس طرح شفاف تجارتی معاملات کو فروغ بھی ملے گا دوستو اب میں آپ کو ایک ایسا فیکٹ بتانے جا رہا ہوں جو کہ بہت ہی زیادہ حیران کن ہے اور ایک لفظ میں آپ کے سامنے سکرین پر چلاوں گا جس کو آپ ایک بار پڑھنے کی حمد ضرور کریے گا کیونکہ یہ ایک جگہ کا نام ہے جس کے بشندو کو اپنا پتہ بتانے میں کس قدر دشواری پیش آتی ہوگی ایک بار آپ خود بھی ملائزہ کر سکتے ہیں اس لفظ کو میں پڑھ تو نہیں رہا کیونکہ یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے لیکن یہ لفظ نیوزی لینڈ کے ایک علاقے کا ہے جس کے بشندو کو اپنا ایڈریس بتاتے ہوئے کس قدر دشواری کا سامنے کرنا پڑتا ہوگا آپ خود بھی سو سکتے ہیں کیونکہ اس علاقے کا نام پچاس حروف پر مشتمل ہے ہر سیکنڈ میں چار بچوں کی پیدائش ہوتی ہے شاید آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دنیا بھر میں ہر سیکنڈ میں چار نو مولود بچوں کا اضافہ ہوتا ہے گو کہ ہر میڈ میں دنیا بھر میں بچوں کی پیدائش کا تناسو تقریباً دھائی سو اور ہر گھنٹے میں دنیا میں تقریباً پندرہ ہزار بچے پیدا ہوتے ہیں گو کہ روزانہ ہماری دنیا میں تین لاکھ ساٹھ ہزار بچے نئے آ جاتے ہیں قرارز پر سرد ترین درجہ حرارت 144 ڈگری فارن ہیٹ ریکارڈ کیا گیا یک بستہ ہوای چلنے لگیں اور سردی کی شدت بڑھ جائے تو عمومن لوگ سردی کی شدت سے کامپنے بھی لگ جاتے ہیں لیکن سرد ترین دن بھی قرارز پر ریکارڈ کیا گیا سرد ترین دن کے آگے کچھ نہیں ٹک سکتا جس کا درجہ حرارت منفی 144 ڈگری فارن ہیٹ تھا یہ 2014 سے 2016 کے درمیانی عرصے میں انٹارٹکا میں تحقیق کے دوران ریکارڈ کیا گیا تھا اس درجہ حرارت میں فضاء میں چند سانسے لینا بھی انسانی موت کا سبب من سکتا تھا جپان دنیا بھر میں سب سے زیادہ زلزلے کا شکار ہونے والا ملک ہے دنیا کے کسی بھی ملک میں زلزلے سے تباہی آتی ہے زلزلے سے امارتیں مکانات گر کر تباہ ہو جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ پوری کی پوری عبادیاں بھی نستو نابود ہو جاتی ہیں لیکن زلزلے کا سب سے زیادہ شکار ہونے والے ممالک میں چین انڈونیشیا ایران اور ترکی وغیرہ کے بشندے شامل ہیں ان ممالک کے بشندوں کی زندگیوں میں یہ ناگذیر حالات بار بار پیش آتے رہتے ہیں یو ایس جیولوجیکل سروے کے مطابق قرارز پر جپان وہ ملک ہے جہاں سب سے زیادہ زلزلے ریکارڈ کیے گئے محمد دنیا کا سب سے زیادہ مقبول نام قرار پایا ہے پیغمبر آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نسبت سے دنیا بھر کے مسلمان اپنے بیٹوں کا نام محمد رکھنا پسند کرتے ہیں اکسیت کے نام سے پہلے محمد رکھا جاتا ہے اس طرح محمد نام کا اولین حصہ قرار پاتا ہے یہی وجہ ہے کہ محمد دنیا بھر میں سب سے زیادہ مقبول ترین نام قرار پایا ہے عداد شمار کے مطابق تقریباً دنیا بھر میں ایک سو پچاس میلین لڑکے اور مردوں کا نام محمد ہے مغرب دنیا میں بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لیا گیا ہے کہ ان کے مشہور ناموں جان جیمز میری اور جیمز سے زیادہ مقبول ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے پیارا اور سب سے مقبول ہے تو پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو کا افتدام بھی اس پیارے نام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کریں گے اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو خیر بات کہتا ہوں لیکن آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ دنیا کے انٹرسٹنگ اور امیزنگ فیکٹس ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی تھی اس لئے میں نے اس ویڈیو کو دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے آپ دنیا کے متعلق امیزنگ اور انٹرسٹنگ فیکٹس کو میری آگے آنے والی ویڈیو میں ضرور دیکھ سکیں گے لیکن اس کے لئے لازم ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک بروقت پہنچ جائیں اور آپ ویڈیو سے محروم نہ رہ جائیں بائی دوئے آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اپنی قیمتی رائے گا اگر آپ اس طرح کے مرزید اچھے سی ویڈیو سے چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لئے بناتا رہوں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچ جائیں اور آپ کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ جائیں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کا لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے گا اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا اپنے دعاوں میں میں یاد کریے گا اللہ نگے بان